جہاں لوگ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ دیش کا سب سے سانت پردیش ہے وہ راجستان ہے لیکن وہ سندرہ اور گیلوت نے سراج کی جگہ یا کوراج استعبت کر دیا اور جو راجستان اپراج کے اندر ستروے پائیدان پہ تھا وہ راجستان اپراج کے اندر ایک نمبر پہ آ گیا اس دیش کے اندر اس سے بڑا دربا گیا ہو نہیں سکتا ہم نے ہنکار کے اندر ایک بات کہی تھی کہ سب سے پہلے پردیش کے کسان کا شمپون کرجہ جو لگ بگ 82 ازار کروڑ روپے دلی کی سرکار نے جس طرح سترہ سال کے اندر دھنہ شیٹوں کا تین لاکھ سے زیادہ کروڑ کا کرجہ ماپ کیا تھا ہماری مانگ ہے راجستان کی سامنتی مکہ منتری وسندرہ سے کہ پردیش کے 82 ازار کسانوں کا کرجہ ماپ کرے نہیں تو دیرے دیرے کسان ہنکار بڑھتے بڑھتے اور راجدانی پہ کبجہ کر لیں گے تھڑھنکار بیکہ نیر میں ہوگی چوتھی شکر کے اندر ہوگی اور جیپور جب تک پہنچے گے مجھے لگ رہا ہے جس طرح گیلوت کا بھلپ پھیوج ہوا وسندرہ کا بھلپ بھی پھیوج ہو جائے گے جیپور پہنچے پر دوسری ہم نے مانگ کری کہ پردیش کو مفت بجلی ملے آج پنجاب کرنا تک تمیل ناڈو اور تیلنگانہ کی سرکاروں نے کسانوں کو مفت بجلی دیئے آج بجلی اتپادن کے اندر وینڈ انرجی اور سولر انرجی کے بعد راجستان بجلی اتپادن بہت نربر ہو گیا اور وہ دن دور نہیں جب ہمارا پردیش اس دیش کے اندر سب سے زیادہ بجلی کا اتپادن کرے گا ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ کسانوں کو مفت بجلی دے اور ساتھ ہی ساتھ گیرے لوگ جتے بھی اپوگتا ہے ان گیرے لوگ بھوگتاوں کو بھی آدھی در پہ راجستان کی سرکار بجلی دے جس طرح دلی کی سرکار نے آدھی بجلی کی دریں ماپ کر رکھی ایک ہماری مانگ رہے گی کہ پندرہ لاکھ لوگوں کو روزگار کی بات بات جنتہ پارٹی کی سرکار نے کری تھی جاگ صاحب اور ہم بھیدان چبہ کے اندر تھے ہم نے پوچھا کہ پندرہ لاکھ جوانوں کو روزگار کی بات آپ نے کری ہے تو چار سال کے اندر بارہ لاکھ لوگوں کو روزگار ملنا چاہے تو سرکار کا ایک منطری کہہ رہا تھا ہم نے تو پندرہ لاکھ لوگوں کو روزگار دے دیا تو میں نے کہا کہاں پہ مجھے پردیس گزرات میں دے دیا کیا بولیوان نہیں دیا ہم نے نرے گا کے اندر پندرہ لاکھ لوگوں کو لگا دیا تو میرے بھائیوں یہ تو نرے گا کے روزگار کو سرکاری نوکری بتا رہے ہیں یہاں تو حالات ایسے ہیں ایٹھ پی ایم نو سی ایم سوریا است و سندرہ مست رازستان کے اندر یہ وہ علاقہ ہے ابھی میں بارڈ گرستی علاقوں کے اندر گیا تھا سانچور میں جالور کے اندر گڑا ملانی چتر کے اندر تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ صاحب بارڈ کا معاوجہ سرکار نے دیا ہی نہیں ہم نے کہاں معاوجہ کے معافتند ایسے بنائے ہوئے داک صاحب تو عابدہ منطری رہے ہوئے ہیں اور داک صاحب نے ان نیموں میں بدلاؤ کی کوشش بھی کی تھی لیکن راجستان کے اور ڈلی کی سرکاروں نے نیم نہیں بدلے جب رامر اٹھ جاتا ہے تو کسان راج کی طرف دیکھتا ہے اور راج کے اندر جب وسندرہ اور گیلو جیسے لوگ ہوتے ہیں تو کسان کو خون کا آنچو پینے پڑتے ہیں سانچور کے اندر لوگوں نے کہاں صاحب ہمارے گھر بے گئے ایک ہمارے وشنوئی بھائی کا پچاس لاکھ روپے لگا کے جو بنگلہ بڑھایا تھا اس میں خوب سارا پیسہ یا نگدی جو بھی تھی لوگوں نے کہاں میں نے کہاں پھر تو وسندرہ یہاں آئی ہوگی لوگوں نے کہاں وسندرہ آئی تو تھی لیکن ہوا کے اندر یہ آکے چلی گئی جمین پر نہیں اتری وہ سندرہ تو میں نے کہاں دو کارن ہو سکتے ہیں ایک تو جمین پر اترنے سے مارانی کے پگ میلے ہو سکتے ہیں اور دوسرا اس کو تیرنا نہیں آتا ہو تو کہ یہ سال ہے کہ ایک باڑ میں آؤں ڈھوپ جاؤں میں دو کارن ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں اور تیسرا ایک ویکتی جو وسندرہ کے ساتھ ہیلیکوپرم بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وسندرہ کاجو کھا رہی تھی اور نیچے پانی دیکھ کے کہہ رہی تھی آہا کیا پکنکی سپورٹ ہے کتنا مجھے آ رہا بتا ہوا تو یہ تو راجستان کے اندر ابھی ریسرجنٹ راجستان کر آیا پانچو کروڑ روپے ریسرجنٹ راجستان کے اندر خرچ کر دیئے اور ایک روپے کا بھی نیویس اس راجستان کے اندر نہیں ہوا اگر راجستان کو ریسرجنٹ کرنا چاہتی ہے بات یہ جنتہ پارٹے کی سرکار تو سب سے پہلے اس کسان کو ریسرجنٹ کریں اور کسان جب ریسرجنٹ ہوگا جب کسان کا پورا کرجا محاپ ہوگا کسان کی بجری محاپ ہوگی کسان کے بیٹھے جو بے روزکار سے تنگ آکے ہاتھ میں ہتیار لے کے وہ اپرادی بن رہے ہیں یا فانسی کے بھندے کو چوم رہے ہیں ہمیں راجستان کے اندر ان کسان کے بیٹھوں کو بچانا ہے گینگوار کی جو کٹنا ہے پردیش کے اندر پڑی آج کانون کا راج راجستان کے اندر نہیں ہے پولیس کا اقبال ختم ہو گیا تھانے دار تھانوں کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں اور تین تین سنتری تھانوں میں پیرا دیتے ہیں میرے ناغور کے اندر ایک تھانے کے سامنے میں نے گاڑی روکی تو تین وقتی بھاگتا ہے ایک سنتری تھا اور دو رائفل داری کانسٹیبل تو میں نے کہا تم تین جنے کیوں کھڑے ہو بولے تھاندار جی نے کہا ہے کہ اپنے جنتہ کی چنتہ چھوڑو تھانے کا جان رکھنا کوئی اندر گھسکے رات کو ہتیار نہیں لے جائے اپنا تو یہ تو خود کی سرکسہ کر رہے ہیں اور یہاں پھر وسندرہ کی سرکسہ کرتے ہیں وسندرہ جہاں بھی جاتی ہے آجاروں کی تعداد گندر پولیس پل تینات کر دیا جاتا ہے اور یہاں پھر موڈی آتا ہے تو موڈی کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے آئی ٹیک ریلیوں کا آئی جن کر رہے ہیں اس ریفائنری جس کا سیلانیاز دو جار تیرہ کے اندر سونیا گاند نے کیا تھا اور بعد میں جیسے ہی بی جی پی کی سرکار بنی وہ سونیا گاندی بڑا سیلانیاز پٹی کا تھی جو پتھر تھا وہ کوئی چورا کے لے گیا آتھ کو پتھر ہی نہیں ملا جو چوری ہو گیا اور جس چیز کا ایک بار اُدھگٹن ہو جاتا ہے اسی چیز کا دوبارہ اُدھگٹن نہیں ہوتا دوبارہ اُدھگٹن کرنے کے لیے پردان منتری سوڑا تاری کو یہ آ رہے ہیں اور سوڑا تاری کو جو پردان منتری آ رہے ہیں وہ ریلی کے اوپر سو کروڑ روپے خرچ کریں گے گاؤں گاؤں پس بھیجیں گے پنیر پکوڑے بھیجیں گے سردی کے اندر اور مندل وارٹر کی بوتل بھی بھیجیں گے کہیں گے آپ ریلی کے اندر آو کیونکہ نرندر موڈی کا جو کریج اس دیش کے یوہوں میں تھا وہ اب کی بار پھیل ہو گیا اور گزرات کے اندر موڈی گلی گلی گھوم رہا تھا جیسے کوئی سرپنج کا چناؤں لڑ رہا ہو اور تب جا کے عجت بچی ہے اور دوسرا جو کانگریس والے راجی ہو رہے ہیں کہ گزرات کے اندر ہم نے بہت سیٹے حاصل کر لی لیکن کانگریس نے بھی کوئی گزرات کے اندر کرشمہ نہیں کیا تھا ہم تو سوچل میڈیا کے اوپر پڑھتے تھے کہ کانگریس کے راشتری راہول گندی ایک بار پیسہ آپ کرنے کے لیے مہیلاؤں کے باتروم میں گزرات کے اندر تو اس سے بڑا بھدہ مجاگ کیا ہوگا کہ جس کو باتروم کا ہی پتہ نہیں مہیلاؤں کا پرسوں کا وہ اگر دیش کی گدی پہ بیٹ گیا تو دیش کو پتہ نہیں کہاں لے کے جائے گا اب لوگ تو کیا یہاں لوگوں کے پتہ ہی نہیں لوگ آجاد جیون کیوں نہیں جانا جینا چاہتے لوگ ٹکٹ کی کتار کے اندر کھڑے رہتے ہیں باون سے لے کے آج تک ہمارے نیتا ڈاک صاحب کے علاقے میں جاتا ہوں تو ڈاک صاحب ہی کہتے ہیں کہ آپ کے نیتاؤں نے ہمیشہ رازستان کے اندر کسان نیتاؤں کی اگوائی کی تھی لیکن نیتاؤں خود مکہ منتری بڑھے اور نے کسی دوسرے کو بڑھنے دیا اصلی کسان کا بیٹا آج تک پردیس کا سی ایم نہیں بڑھا اس لئے کسان دن پر دن بگٹا چلا گیا کسان کے حالت خراب ہو گئی آج تک تنگی کے چلتے اس پردیس کا کسان آج مچائے کر رہا ہے چار سال کے اندر سب سے زیادہ آج مچائے رازستان کے اندر کسانوں نے کی اور دوسرے سب سے زیادہ اگر آج مچائے ہوئی تو پردیس کے جوانوں نے بیروش گہشت تنگا کے آج مچائے کیے ہم نے ایک انکار یہ بھی بھریئے کہ ٹول مکت رازستان ہونا چاہیے جب روڈ ٹیکس لیتے ہو تو ٹول ٹیکس کس بات کا اور ہم ٹول پر پوری مکتی چاہتے ہیں گزرات کے اندر پرائیویٹ وانوں کو ٹول مکت کیا ہے لیکن میری سرکار سے مانگے کہ وسندرا ان ٹول ناکوں کو ہٹھاؤ بیچ میں میں کہتا تھا کہ اپنے سسرال دھولپور لے جاؤ تو دھولپور سے لڑکے فون کر رہے ہیں ارے صاحب ہم بھی راجستان کے اندر ہی ہیں تو ہم نے بھی چینج کر دیا وسندرا ان ٹول ناکوں کو اٹھا کے اپنے پیر گوہر لے جاؤ اور آپ کو پتا وسندرا کون تے خاندان سے آتی ہے آپ کو دھیان نہیں ہوگا سائد یہ وہ خاندان ہے جہاں رانی لکشمی بھائی جس نے آجادی کی لڑائی لڑی تھی انگریجوں سے لڑائی کے اندر جانسی کی رانی کی تانتیا ٹوپے کی اور بھگت سنگھ کی بھومیکہ کو یہ دیش بھولا نہیں سکتا وسندرا کے دادا پردادوں نے جانسی کی رانی کو اپنے میل کے اندر سرن دینے کے بعد نے بھولایا اور پیچھے سے انگریجوں کو بھولا کے ید کروا دیا جانسی کی رانی اگر سائیڈ ہوئی ہے تو وسندرا کے دادا پردادوں ان لوگوں کی وجہ سے دھوکھا کھا کے جانسی کی رانی کو وہاں سعادت دینی پڑی اور وسندرا کی کوئی جاتی نہیں ہے میں نے ایسے ملے کے اندر پوچھا پھارم بڑھتا ہے تو ایک جاتی آدمی لگتا ہے اور بھائی مان لو کوئی لو میریت کر لے دوسری جاتی میں تو دو ہو جاتی تو وسندرا تو ستر جاتی ہے جاتوں میں تو میں جات کی بہو راجبودوں راجی کرنے کے لیے میں آپ کی بیٹی ہوں میں گوڑوں کا اندر کہتے ہیں میں بانجی ہوں میناؤں میں ڈاک ساب کیا کہتی تھی میناؤں آجائے بانجی میناؤں کی بہوہ کہتی تھی میناؤں کی بہوہ ہوں اور میں گوڑوں کی سمدھن ہوں یادوں کے میں نے راکھی باندھی ہے میں بنجا رہا ہوں ریبا رہا ہوں تو امنیکاس صاحب آج آج جوڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ جب وسندرا کی جاتی کا ہم ہی پتا نہیں ویدائکوں کو تو پھر راجستان کی جنتہ کو کیسے پتا ہوگا ستر جاتی بتا دی ایک بتا دو کوئی سی بھی بتا دو آپ کا جو منو تو ایک منتری بولا آپ کو کیا تکلیف ہے ہم تو میڈم کا پورا ستک بنائیں گے سو جاتی کریں گے تو یہ تو ستک بنانے میں تلوے ہو میرے بھائیوں آرڈ گور اپنا دی آئی شکریٹی جیل سے کس طرح اپنات کو انجام دیتے جوتپور جیپور کمیس ریٹ پوری طرح پھیل ہوگے اور جیپور کے اندر اس وقتی کو کمیسر لگایا جو وقتی اسو گیلوت کے ہیں ٹرانسپر پوسٹنگ کرتا تھا سی ایمو کے اندر ڈی آئی ڈی آئی ڈی کے پد پہ تھا موسیقی وصندرہ کے پورا آئیوک پڑھا کے جانچ کرانے کی آفشکتہ نہیں ہے سرکار چاہے تو پہلے گرفتار کر کے اور مقدم آباد میں درست کر سکتی ہے تو ان کو وصندرہ جی کو اس بار لگ رہا ہوگا کہ میں واپس تو آنی نہیں تو اس بار تو حد کرتی وصندرہ جی نے جو بجری کسان کے کھیت کے اندر نکلتی ہے اس سے سستہ کچھ نہیں ہوتا بجری اور ریت اور پتھر جو کسان پتھر نکال کے بجری نکال کے اپنا گھر بناتا ہے پتھر سے گھر بناتا ہے اور روزگار کے باو کے اندر کسان پانسو ساسو ہزار روپے کھنن کر کے اپنے کھاتے داری کے کھیت سے لیتا ہے اس میں بھی دیکھو وصندرہ جی پورے راجستان کا سب سے بڑا جو گھوٹالہ ہے بجری کا گھوٹالہ پورے راجستان کی بجری وصندرہ کھا گئی اور دو اس کے منتری سامل ہے اس کی اگر اچھ اس طرح جانچو تو پورا سی ایم او سندے کے گھرے کے اندر ہے دوسرا کھان گھوٹالہ وصندرہ جی کا خاص وقت تھی اسوک سنگوی اس کھان گھوٹالہ کا مکہ کردار تھا جب وہ جیل کے اندر تھا تو اسوک سنگوی نے میسیج کیا میڈم یا تو مجھے چھڑا دو اور یا مجھے ایک کہنا پڑے گا کہ آپ کا بھی انولمنٹ ہے تو اس کی جمانت بھی کروا دی اور اس کو بال کر کے اور راجستان کو لوٹنے کے لئے اچھی جگہ بھی لگا دیا تو یہ تو وہی گیلوت کے راج کے اندر جو تنمہ کمار نرے کا دیکھتا تھا وہ آج سی ایمو دیکھ رہا ہے سیرمت پانڈے جو گیلوت کا سلاکار تھا آج وزلی کمپنیاں دیکھ رہا ہے وہ سندرہ کا سلاکار ہے وہی چہرے ہیں جو کانگریس کے راج کے اندر کسانوں کا سوچن کرتے تھے اور یہ وہی چہرے ہیں جو بھارچے جنتہ پارٹی کی راج کے اندر کسانوں کا سوچن کرتے ہیں تنمہ کمار کی تو اتنی دادہ گریئے کہ ایم ایل ایج کو گیٹ آؤٹ کر دیتا ہے اور ویدائی تنمہ کمار کو چھوڑو وہ سندرہ کا چپڑا سی ہے درندر کمٹھان جو خاصا کوٹی کی کالین چورا کے بھاگ گیا تھا تین سے آٹھ کے اندر اور اس میں آئی کوٹ کے آدھیس سے ایف آئر لوج ہوئی اور ہم نے خوب مانگ کی ڈاک صاحب نے مانگ کی ویدان سبا کے اندر کہ بھائی کالین واپس آنا چیئے وہ خاصا کوٹی کا کالین تھا تو اصو گیلوت بیچ میں تو کہتے رہے کہ کالین واپس لائیں گے پھر بعد میں کیا سمجھوتا ہوا اس کالین والے معاملے کے اندر بھی گیلوت سرکار نے ایف آر لگا دی اور پورا سسٹم خراب کر دیا یہ سی ایم او کے اندر جو برشتہ چارے اتنا بڑے اسطر پر برشتہ چار سی ایم اوپس کے اندر پہلی بار ہوا این ایر ایر ایم کا گھوٹا لہوا آر پی ایسی کا چیئرمین سندے کے گہرے کے اندر آ گیا اور جہاں لوگ سب سے زیادہ اس دیش کے اندر بھی سواج کرتے تھے تو آر پی ایسی اج میر پر لوگوں کا بھروسہ تھا آر پی ایسی کے اندر ایس ایسے چیئرمین بنے جو اپنی بانجی بھتی جی بھائی بھتی جے کا سیلیکشن کرانے کے لیے یا ریشتہ کرانے کا کام کرتے تھے تو میری بھتی جی سے ریشتہ کر لے تجھے ایس ڈی ایم بنا دوں گا تو میری بانجی سے کر لے تجھے ڈی وائی ایس بھی بنا دوں گا تو میں نے مانگ کی تھی کہ صرف عبیب خان گوران کی گرب تاری سے کچھ نہیں ہوگا پچھلے پندرہ سال کے اندر آر پی ایسی کے جتنے بھی چیئرمین سیکنڈ ڈیوزن تھرڈ ڈیوزن جو بی اے کے اندر یا پی جی کے اندر تھے ان کو جس طرح آر ایس آر پی ایس اور آر جیس ٹوپ کرائی ہے ان کی سب کی جانچ ہونی چیئے پچھلے پندرہ سال کی جانچ ہونی چیئے جو فرجی طریقے سے اگر آر ایس بنے گا اور آر پی ایس بنے گا تو پر فرجی طریقے سے جنتہ کو لٹے گا جو شروع کی اس کی ایسی ہوگی تو آپ کا بھلا نہیں کر سکتا آج پردیش کے اندر آلات بچے بتر ہوگے یہاں یہاں نعرے لگتے ہیں ایٹ پی ایم بڑھے آپ نے سنے اور دوسرا ویدائک سی ایم سے ملنے ہی پاتے ایک کرسی سی ایم نے لگا رکھی ہے اور باقی جو بھی ویدائک جائے گا ایم پی جائے گا وہ کھڑا رہے گا جب تک وہ نہیں کہہ گی یہاں تو راج تنتر سے بھی بورے آلات اس راجستان کے اندر ہوگے ہمیں ستہ بے قبضہ کرنا ہوگا ستر سال کی اس بیوستہ کو بدلنا ہوگا باڑ میر کے اندر میں دنیواد دوں گا باڑ میر کے جوان کسانوں کا کی کانگریس اور بی جے پی کے نیتاؤں کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ نے بیس موسیقی دن سے لگاتار میرا حسلہ راجی نہیں ہے وہ دمکاتے ہیں اور وہ تھوڑا سا دمکاتے ہیں پھر یہ پیسہ لے کے پہنچ جاتی ہے بیچ میں ایسا چلا تھا لیت موڈی جو میڈم کا دوست ہے اس کو انہوں نے ویجا دیا تھا ویجا کی شپاش کری تھی کہ بھائی آپ جاؤ پتی پک کے ریتا کی حصص سے تب پورے دیش کے اندر یہ بات چلی تھی کہ سی ایم اور سی ایم کا بیٹا اور لیت موڈی جس میں ریڈ کورنر کا نوٹس تھا بھگوڑا موڈی اس کی انہوں نے شپاش کر دی لیکن نرندر موڈی نے جس نام کے بوٹ دیش سے لیے تھے کہ میں نے کھاؤں گا نیک کھانے دوں گا اور جب وصندرہ پہ بھرستہ چار کے عروب لگے سوشمہ سوراج پہ بھرستہ چار کے عروب لگے تو موڈی نے بھی اپنی دیشہ بدل دی مجھے لگ رہا ہے موڈی نے اب نعرہ چینج کر دیا نیک کھاؤں گا اور کھاتا وہاں کوئی دیکھا تو میں پانتی پڑھا لوں گا اس ویسے آدھر لے لوں گا اور بی آر کے چناو کے اندر پانچو کروڑ روپے راجستان کی سی ایم سے لیے یو پی کے چناو کے اندر پانچو کروڑ روپے وصندرہ سے لیے اور اس کے لیے کھلا چھوڑ دیا کہ آپ تو لوٹو راجستان کو جتنا لوٹ سکتے ہو آر تین سو دو کے آروپی تین تین منطری اس راجستان کی سرکار چلا رہے اور تو اور گرہ منطری کو تو اتنا مجبور کر دیا کہ آر پی ایس اور جو آئی پی ایس کی لسٹ نکلتی ہے آئی پی ایس کی لسٹ کے اندر تو غلاب چند کٹاریا کو پوچھا بھی نہیں جاتا اور آر پی ایس کی جو لسٹ نکلتی ہے کٹاریا جی کچھ لسٹ بھیجتے ہیں سی ایم او سے چینج ہو جاتی ہے وہ مجبور ہیں وہ ہمارے کو کہتے رہتے ہیں اور کئی بار تو باہو گوکر ہونے بھی لگ جاتے ہیں اب بتو کیسے گرہ منطری بنا دی راجستان کے اندر چائے جیسے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں دن میں کچھ شام کو کچھ ایک بار کسان آت متیا کر لی تو ویدان سباہ کے اندر معاملہ اٹھا کہ صاحب کسان پیڑ پر لٹک گیا تو کٹاریا جی بولے پیڑ پر لٹکا ہی کیوں میں نے تھوڑی کہا تھا اب یہ بتاؤں اب یہ آلات ہیں میرے بھائیوں ان آلات سے ہمیں لڑنا ہے